بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پوئم کی ٹیکس تھوڑی سی لمبی ہے اور ایکسام سر پہ ہے اس لئے ہم اس کے ٹیکس کو ڈسکس نہیں کریں گے لیکن ہم اس کی سمری کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے تاکہ اس کے مین پوائنٹس ہمیں سمجھ میں آ جائیں اچھے طریقے سے پوئم میں پوئم دیکھی گئی تھی اگر ہم اس کے تعرف کے بارے میں بات کریں اس کو تھوڑا سو سمجھ لیگوشش کر لیں کہ اس میں کس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس میں اصل میں جیسے کہ نام سے پتہ چاہ رہا ہے ایک کانٹے کے بارے میں بات ہو دی ہے کانٹا ہے اس کے ارد گیرد گاس ہے گاس نے اس کانٹے کو جھکڑا ہوا ہے اور اب کانٹا کافی بڑا ہو چکا ہے اب شاید کہ اس کانٹے پر ترسار ہے وہ اس کو پوئم کے اندر پوئر تھان کے نام سے بلاتا ہے سیکنڈ سٹینزا کے اندر لائن نمبر سکس کے اندر وہ اس کو کہتا ہے بچارہ سا یہ کانٹا ہے جو کہ یہ گاس کے اندر جھکڑا ہوا ہے اب یہ کانٹا واقعی کہاں ہے یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر واقعی ہے بلکل پہاڑی کے ٹاپ کے اوپر اب شاید اس کو حبصورت چوٹی قرار دیتا ہے چوٹی بڑی بیاری ہے اور اس کو حبصورتی کے ساتھ تشمیح دیتا ہے اب ساری ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر نیچر کو بیان کر رہے ہیں نیچر کی ڈسکرپشن ہو رہی ہے اب ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ نیچر کو دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے بیوٹیفل اور ڈسٹرکشن کے لحاظ سے یعنی کنسٹرکٹیو اور ڈسٹرکٹیو تو اس نے نیچر کو کس انداز میں لی ہے فیلحال تو وہ ایک نیچر کی ڈسکرپشن ہمیں دے رہا ہے کہ پہاڑی ہے پہاڑی کی چوٹی ہے دھانس ہیں گراس ہے اب یہ پہاڑی کی چوٹی دراصل کیچر وارا جوہر ہے جو کبھی ہشک نہیں ہوتا اس پہاڑی مبالے پھول پر ایک عورت اکثر آتی ہے اب ایک کریکٹر کو انٹرڈیوز کرایا جا رہا ہے ایک عورت کو جس کا نام ہے مارتھاری اب وہ یہاں آ کر اکثر روتی ہے اور اوہ مزری اوہ مزری جیسے الفاظ پکارتی ہے اور یعنی افسوس ساد افسوس اس طرح کے الفاظ پکارتی ہے آہو بکا کرتی رہتی ہے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پہاڑی کی چوٹی ہے وہ روز وہاں آتی ہے یعنی کہ اس پہاڑی کی چوٹی کو کلائم کر کے وہاں پہ پہنچتی ہے اور جا کے وہاں پہ کیوں افسوس کرتی ہے ماتم کرتی ہے تو رائیٹر کہتا ہے پوئیٹ کہتا ہے کہ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہاں پہ دراصل ایک بچے کی قبر ہے اب کہتے ہیں کہ بچے کی قبر ہے ٹھیک ہے یہ عورت آتی ہے لیکن اس مزید آگے کیا اس نے اس کو یہاں پہ کیونے دفنایا پوئیٹ کہتا ہے کہ میں اس کے پریویس پارٹ کے بارے میں جانتا ہوں اس کے پاسٹ کے بارے میں جانتا ہوں کہ کیا اس کی زندگی میں گزرا ہے تو ایک شخص تھا اس کی زندگی میں جس کا نام تھا سٹیفن ہیل جو کہ اس کو شادی والی راہ چھوڑ کے چلا گیا تھا کسی اور عورت کے لئے تب سے یہ عورت یہاں آتی ہے اور بہت روتی ہے اب وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اس کو چھوڑ کے گیا تھا اس کے بعد یہ سکس منت پریکنٹ تھی وہ ڈسکرپشن دیتا ہے کہ اس کا بچہ اب پتہ نہیں پیدا ہوا مار گیا یا مرا ہوا پیدا ہوا اس کے بارے میں پورٹ ہمیں نہیں بتاتا کلیرٹی کے ساتھ نہیں بتاتا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے حد اس بچے کو مار دیا کیونکہ وہ بچہ ظاہر ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا تو جو معاشرے کی سوسائیٹی کی وجہ سے اس نے اس بچے کو حد مار دیا ہو اس کی کوئی بھی ہم حد سے ازمشن ہی ظاہر ہے کر سکتے ہیں کیونکہ پورٹ نے اس کو کلیر نہیں کیا خیر وہ عورت کے بارے میں ڈسکرپشن ہمیں دیتا ہے عورت کے پاسٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور اب وہ عورت وہاں پہ آتی ہے اس حبزورت جگہ پہ اس بچے کو دفنایا گیا ہے اور وہ رزانہ آخر اپنے اس بچے کو یاد کرتی ہے اپنے اس بے وفا نہ ہونے والے شوہر کو یاد کرتی ہے وہ عورت co ہے اب بار بار یہی الفاظ وہاں پہ دہراتی رہتی ہے اوہ میزری یہاں پہ یہ الفاظ ہتم ہوتی ہیں جب نظم ہتم ہو جاتی ہے اب پیچھے بہت سارے ارفاز چھوڑتی ہے اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پوائنٹ کا ٹائٹل تھان ہے کس طرح کن چیزوں کو ریلیٹ کریں گے تو پوائنٹ جو ہے وہ ہائیلی سیمبولک ہے سیمبلز کے ذریعے سے آپس میں چیزوں کو ریلیٹ کیا گیا ہے تھان کو یہاں پہ سیمبل لیا گیا ہے لائف کی ڈسٹرکشن کا لائف کی مورننگ کا لائف کی ٹریجیڈی کا زندگی کے مشکلات کا ہرڈلز کا کہ لائف فول آف ہرڈلز ہے اور بیوٹی فولی اس کو پریزنٹ اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح تھان کو ایک بیوٹی فول ڈسکریپشن کے ساتھ اس نے اس کے اندر پریزنٹ کیا ہے تو نیچر کی ڈسکریپشن کو دیتے ہوئے ڈیالیسٹک پکچر سوسائٹی کی بھی فراہم کرتے ہوئے کہ کس طرح کا بیہیوئر تھا میلز کا فیمیلز کے ساتھ اور کیا اس سلسلے سے تھا عورت کی جو ہے وہ سفرنگز کو اس نے ڈیالیسٹیکلی بتایا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس پوئیم تھا آپ کو اس سے سمجھ آگی ہوگی کیونکہ اس میں ہم نے صرف سمریہ ڈسکس کی اگر ہم اس کا انیلسز ٹیکس کو پڑھتے تو اچھے طریقے سے جیٹیل میں ہم نے اس کو کار لینا تھا لیکن ایکزیم پوائنٹ آف یو سے زیادہ تر یہ لانگ کوسٹر میں آتی نہیں ہے یہ شارٹ کوسٹر میں آئے گی اس میں سے ایم سکیوز قبر ہو جائیں اتنا کچھ ہم نے اس کو کور کر لیا ہے تینکیو سو مچ پر واچھنگ دے ویڈیو اور اگر آپ دے ویڈیو دنٹ فرگیت تو سبسکرائب دے چینل